اسلام علیکم دوستو کیا ہے ہمیند کہتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگ ڈش نیٹورک میں ملک نازم آج آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جو کہ ہم بزار سے فیڈ آرنس بنواتے ہیں ان کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان آتے ہیں تو چلتے ہیں جلدی سے ہماری ویڈیو کی طرف اور آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ میں نے کیسے بنواتا ہے اور آپ بھی کیسے سے بنوات سکتے ہیں ہمارے 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 ہمار موسیقی 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 دوستو سی بینڈ کا بھی فیڈ آنر صاحب اسی طریقے سے بنوا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں میں نے کس طرح بنوایا یہ کی یو بینڈ کا آپ کچھ چیک کروارے ہیں تو سی بینڈ کا اوپر میں نے آپ کو وزلٹ بھی چیک کروار دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا سنگنل میں نہیں کئی مسئلہ آتا ہے تو بس یہ LNB کو سپورٹ کے لئے ہوتے ہیں کہ اس کو سینٹر میں رکھنے کے لئے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اور اس کا فائدہ یہ ہے یہ والے فیڈ آرنس کا کہ اس کے ساتھ آپ ملٹی سیٹ اپ لگا سکتے ہیں کافی زیادہ سیٹلائٹ وغیرہ ٹریک کر سکتے ہیں جو کہ بڑے سی بینڈ یا کے یو بینڈ فیڈ آرنس کے ساتھ آپ ٹریک نہیں کر سکتے اتنی خاص ہاں تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل پر سکسکرائب کر رہے ہو ساتھی اگر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام مانوال ویڈیوز کی نوٹیفیشن آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے ہیں تو میں ایسی ہی ہی ہلپ فول ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کر پیش ہوتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ